بیٹا یوٹیو پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ اپنی کلاس لکھیں یہاں پہ کلاس اکسرسائز کا ای ایکس ہی لکھیں اور کوئیچن نمبر کا کیوں لکھیں جو بھی آپ کا کوئیچن نمبر ہے وہ کوئیچن نمبر لکھیں آپ کی وہ بک نیشنل بک فانیشن کی ہے تو ان بی ایف لکھیں پنجاب کی ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی ہے تو پی ٹی بھی لکھیں اگر سنگل نیشنل کریکلم کی ہے تو پھر یہ لکھ دیں سات میر سن ندیم نمبر لکھیں سرچ کے بٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی اس کے علاوہ بیٹا فیس بک پہ بھی ہم میرے پیج کو لائک کریں اس کے علاوہ کسی بھی کوئیچن کے بارے میں کوئی مزید کو پوچھنا چاہ رہی ہوں یا کوئیچن نہ مر رہا ہو تو میرا انسٹاگرام پہ بھی میں موجود ہوں وہاں پہ آپ مجھے میسی کریں آپ کو اس کا آپ کی اس کی گائیڈ لائن آپ کو دی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے میری حوصل آپ صحیح کریں یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا اس ویڈیو میں آپ بھی ہم کلاس ایٹھ ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون این ٹوئنٹی ٹو کا جو ٹرم وائس لیبس ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جس آپ سے پہلے میت کا ہے اس میں دیکھیں فرس ٹرم میں کون کون سے یونٹ ہیں اور سیکنڈ ٹرم جو فینل ٹرم ہے اس میں کتنے یونٹ ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ ٹرم وائس کے بعد یہ سکیم آف س Roland ہوتی ہے یہ ویکلی ہوتی ہے کہ اس ویک میں کیا پڑنا ہے یہ ہر ویک کی ڈیڑھ بھی دی ہوئی ہے اور آگے انہوں نے بتایا ہوا اس ویگ میں کیا پڑنا ہے دوسرے ویک میں کیا پڑنا ہے تیسرے ویک میں کیا پڑنا ہے اس طرح سے یہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے یہ وہی سیکنڈ ٹرم کا یہ سلیبس ہے یونٹ ٹین اور یونٹ الیون اپنی سٹڈی کو تیاری کو بہتر رکھنے کے لیے سکیم آف سٹڈی کے مطابق پڑھنا بہت ضروری ہے اس طرح پھر ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم پہلے کونسا یونٹ کریں ایک ترتیب آجاتی ہے وہ نہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے کیا کریں بعد میں کیا کریں اس سکیم آف سٹڈی کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اسی میں ہماری آسانی ہوتی ہے یہ بڑا انگلش کا آگیا ہے انگلش میں صرف یونٹس کا ہی دیا ہوئے اس بات جو میرے سامنے سے ابھی سکیم آف سٹڈی گزری ہے اس میں انگلش بی کا نہیں ہے انگلش بی کا جو موسٹلی جو پسلے پیپر سے اندازہ ہو رہا ہے وہ ایکسرسائز میں سے ہی آتا ہے انگلش بی موسٹلی بک کی ایکسرسائز میں سے ہی آتا ہے تو یہ بھی ان کی فرس ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کا جو یونٹ ہیں وہ سامنے سے گزر رہے ہیں یہ انگلش کی سکیم آف سٹڈی ہے جو ویکلی طور پہ ہے کہ ویکلی کس طرح سے ہم نے انگلش کو پڑھنا ہے یہ بھی انگلش کی ویکلی سکیم آف سٹڈی ہے جہاں پہ بیٹا آپ کو لگے کہ ویڈیو تیزی سے گزری ہے وہاں سے ویڈیو کو روکے آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی بکس کے اوپر بھی اس کو مارک کر سکتے ہیں آپ نیکس سے جنرل سائنس کا آگیا اوپر دیکھیں یہ فرس ٹرم جو آ رہی ہے اس کے چپٹرز ہیں اور نیچے فائنل ٹرم کے چپٹرز ہیں اور یہ بھی اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈ ٹرم کے ہی چپٹرز ہیں اور پچھلا جو نیچے والا پیج ہے اس میں اس کی جو ویکلی سکیم آف سٹڈی ہے وہ آ رہی ہے جس تمام چپٹرز کی سکیم آف سٹڈی گزر رہی ہے مارے سامنے سے یہ جنرل سائنس کا سکیم بس گزر رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ فرس ٹرم کو مارے فرس ٹرم سٹارٹ ہونے ہی ہے یہ سیکنڈ ٹرم کا سلیپس ہے اور سب سے نیچے دیکھیں یہ رویزن ہے رویزن کے بعد فائنل ٹرم اور پیپر ہو جاتے ہیں یہ بیٹا شو سے سٹڈی کا آ گیا اس کے اندر جیو کے چپٹر بھی شامل ہیں اور ہسٹری کے چپٹر بھی اس کے اندر یہ ہیں فرس ٹرم کے اندر کیا ہیں وہ اوپر ہیں اور یہ سیکنڈ ٹرم جو فائنل ٹرم کے ہیں یہ شوشل سٹڈی کی سکیم آف سٹڈی ہمارے سامنے سے گزر رہی ہے اس کے اوپر والے پیج میں فائنل ٹرم کا سلیپس ہے اس کے آپ نے جو بلکل لیفٹ سائیڈ پر ڈیٹس آ رہی ہیں ڈیٹس کے حساب سے اور اس کے بعد سیکنڈ کولم میں ان چپٹرز یا ٹاپس کا نام لکھے ہوئے اس کی مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے ہر ایک کا کلیر لکھا ہوئا ہے یہ ہسٹری کا ہے یہ جیو گرافی کا ہے یہ ساتھ ساتھ ہیڈنگ دی ہوئی ہیں یہ بٹا کمپیوٹر کا سلیپس ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں اوپر فرس ٹرم ہے نہیں ہے فائنل ٹرم ہے یہ کمپیوٹر کی سکیم آف سٹڈی ہے یہ کمپیوٹر کا ہمارے سامنے سے سلیپس گزر رہا ہے یہ بٹا اردو کا آگیا اردو میں بھی ہمارے سامنے سبکوں کے نام دیئے ہوئے ہیں تمام اسباق اور نظموں کے ہیں تو اسی کے بارے میں ہی انہوں نے کوئی اتنا کلیر بتایا نہیں ہے می بھی اس کی بال میں کوئی اور اس کی کوئی کلیکشن آئے گیا اس میں امینڈمنٹ آئے یہ ناظرہ کا ہے ناظرہ کے بارے میں فرس ٹرم اور سیکنڈ ٹرم کا یہ سلیپس ہے